بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رجیم چینج کے بعد ایک طرح پولیٹیکل ورکرز تحریک انصاف کے قائدین اور خارکنان کو کچلا گیا تو دوسری طرف بہت سارے جو صحافی ہیں ان کی مشکلات میں بھی بڑا اضافہ ہوا بہت سارے صحافیوں کو ٹی وی پر آف ایر کیا گیا اور ساتھی ارچت شریف کی شہادت امران ریاض کو جس طرح قید تنہائی میں رکھا گیا اس پر پاکستانی پہلے ہی سیخ پاتے لیکن آج امران ریاض کے راستے بند کر دیئے گئے ایک مرتبہ پھر وہی پرانا کھیل شروع ہوا ہے انتظامیہ نے اس کے اندر کیا کردار ادا کیا ہے بڑی عام خبر ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے تحریک انصاف کے بلوچستان کے اندر جو کنوینشنز ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ مربانی کرے کہیں کوئی بڑا حادثہ تو نہیں ہونے جارہا آج ایک مرتبہ پھر زوم کے اندر کیا ہوا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے اسلام آباد جی الیون میں جو ہے وہ اسلام آباد جو شہر اقتدار ہے وہاں آج خون کی ہولی کیسے کھیلی گئی سرعام یہ واردات کیسے ہوئی اس پر بھی آپ کو بتاؤں گا اور تحریک انصاف کے اندر بلاخر آج ایک بڑی شمولیت ہوئی ہے اور یہ بڑی شمولیت اس حوالے سے نہیں کہ وہ ایک بڑے وکیل ہیں لیکن پیپلز پارٹی اور ظلفکار علی فٹو کے پرانے ساتھی وہ تحریک انصاف کے اندر ایک ایسے وقت میں شامل ہوئے ہیں جب لوگ تحریک انصاف سے نکل رہے ہیں یہ بھی ایک بڑی خبر ہے اس پر بھی بات کریں گے امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے عمومن میں جو خبریں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہوں وہ بڑی تحقیق کے ساتھ خبریں رکھی جاتی ہیں لیکن زہر ہے بعض اوقات تجزیہ ہوتا ہے اور وہ ہر شخص کا جو تجزیہ ہے وہ اپنا ہوتا ہے اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں تو اپنا کومنٹ بکس کے اندر فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر وہ مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لطیف خوصہ آج باقیدہ طور پر تحریک انصاف کا حصہ بنے یہ اعلان انہوں نے ابھی پریس کانفرنس کے اندر اپنی رہشگاہ پر کیا ہے تھوڑا انہوں نے تاریخ بھی بتائی ہے کہ کس طرح آئین اور قانون کو کچلا جا رہا ہے کس طریقے سے پاکستان کے اندر میڈیا کی آدادی اور پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے اس کو خطرات ہے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر پر حملہ بھی ہوا آصف زرداری اور باقی وہ پہلے بھی بتا چ چکے ہیں انہوں نے ان کی خیریت بھی ذریافت نہیں کی اصول پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں پیپل پارٹی کے وہ پرانے ورکر تھے اور بڑے عام رانمات تھے اور پھر آپ کو علم ہے کہ ذلفکار علی بھٹو کے دمانے سے لے کر اتضاد احسن اور یہ نصیف خوصہ ان دونوں کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وقالت کا کیریئر پچاس سالوں پر محیط ہے یہ بہت سارے ہزاروں جو وقلاء ہیں ان کے استاذ بھی ہیں لیکچرز بھی دیتے رہے ہیں اور آپ کو علم ہے وقلاء تحریک کے اندر ان کا بڑا عام رول تھا تو سردار لطیو خوصہ آج بقیدہ انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے اور وہاں پر شوقت بسرا جو حرونا بات سے تعلق رکھتے ہیں بہاول نگر سے وہ وہاں پر موجود تھے ان کے بیٹے موجود تھے وہاں پر میڈیا کے چینلز موجود تھے اور جو ڈیجیٹل میڈیا کے دزہر ہیں لوگ وہاں تھی تو انہوں نے بتایا کہ بانی جو چیر مین ہے عمران خان ان کی خیش پر میں تحریک انصام میں شمولیت اختیار کر رہا ہوں صرف ملک اور جمہوریت کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے سچ کی آواز شدت سے بلند کرنے کے لیے پی ٹی آئی میں شامل ہوا ہوں آئین ایسا عمرانی معیدہ ہے جس میں تمام فلائی مملکتوں کے خد و خال ہیں جب جب آئین سے انعراف کیا گیا ریاست اور آئین کو نقصان پہنچا یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں یہ فوج ہماری فوج ہے آئین میں تمام اداروں کی عدودوں کے عدود متعین ہے آئین میں درجہ کے فوج سے عدودوں کی محافظہ اور عوام کے ٹیکسس سے ان کو تنخائیں ملتی ہے لیکن اس وقت پاکستان کے پچھتر سالوں میں دراصل یہی سب سے بڑی جنگ رہی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی اور ہماری جو فوجی جرنیل ہیں ان کے مابین کے آئین کے اندر جس کا جو رول ہے وہ ادا کرے لیکن اس وقت بھی پاکستان کا نظام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی ہے جس کی وجہ سے تنکیر کی جا رہی ہے اب یہ ایک دوسری جو خبر ہے وہ بڑی ہی عجیب ہے آپ دیکھئے ایک طرف پوری انتظامیاں یہ سوال اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر پورے پاکستان کے ڈی سی اور نیچے اے سی سے لے کے جو ڈی پیو ہے اور ایس ای چو تک ساری انتظامی مشینری وہ تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں لگی ہوئی ہے دوسری طرف جو ہے وہ دن دہارے اسلام آباد شہر کے اندر ایک ایسا ڈپٹی کمیشنر جس کو الیکشن کمیشنر نے ہٹانے کا کہا لیکن وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کو ہٹایا نہیں جا سکا اب یہاں پر جو ہے وہ جی الیون کے اندر ڈاکمو نے فائرنگ کیا اور پولیس کا کانسٹیبل اور بیٹا جو ہے اس کی ہلاکت ہوئی ہے وہ جاں بہاک ہوئے ہیں اب یہ پولیس کانسٹیبل اور اس کا بیٹا اب یہ شہید کانسٹیبل جو ہے اس نے ڈاکمو کو شہری سے واردات کرتے ہوئے دیکھا اور پکڑنے کی کوشش کی لیکن زہر ہے یہ پکڑ نہیں سکے اب یہ جو ساری چیز ہے اس کے اندر دیکھا گیا کہ شہید اہلکار زخمی حالت کے باوجود ڈاکمو کو رکھنے کی کوشش کرتا رہا موٹر سائیکل پر آئے شہری فرار ہوتے ہوئے کانسٹیبل کے بیٹے کو بھی گولی مار گئے اب یہ کتنی حیرت کی بات ہے شہری اقترار ہے جی الیون یہ پو شہریہ ہے اسلام آباد کا آپ کو علم ہے یہاں پر بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن جس طرح کی وارداتیں روز یہ ایک واردات نہیں ہے چھوٹا شہر ہے کوئی کراچی ہوتا کوئی لاہور ہوتا تو یہ بات نارمل بھی سمجھے جا سکتی ہے جیسے انڈیا کے اندر بھی آپ کہتے ہیں کرائم ہوتے ہیں نارمل تو پھر بھی نہیں ہوتی بارہل قانون کی عملداری ہونی چاہیے لیکن ایک چھوٹا سا شہر اسلام آباد جہاں پر تمام بڑے دفاتر قائم ہیں جہاں کی سیکیورٹی جہاں پولیس جہاں دیگر ایجنسیز موجود ہیں وہاں آئے روز اس طرح کی وارداتیں ہونا کہ مافیا کبھی اپنے بندے کو پولیس سے زبردستی چھوڑوا کے جا رہی ہے کہیں پر ڈکیٹی ہو گئی ہے کہیں پر جو ہے وہ آبائی فائرنگ ہو رہی ہے اس طرح کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ریاستی اداروں کی افسران کی ترجیحات کیا ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے عدالتوں کے اندر قاضی جیسے لوگ جو ہے وہ آکوپائی اپنے جو ہے وہ منصب پر بیٹھ گئے اب اس کے بعد کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اور نظام کس طرح چل رہا ہے تو یہ آج بڑا افسوسناک واقعہ جو ویڈیو آئی ہے آپ دیکھیں آپ دیکھ چکے ہوں گے بڑا افسوس ہوا ہے اس پوری صورتحال پر اب دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھئے کہ بلوچستان کے اندر تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی ہے انہوں نے ورکرز کنونچن اناؤنس کی ہے باقی سب کو آزادی ہے لیکن تحریک انصاف کو آپ نے پروگرام نہیں کرنے دینے کل جنہوں نے جو ہے وہ جلسہ کیا ورکرز کنونچن کل آپ نے دیکھا ہوا وہاں پر پشین کے اندر باقیدہ ایف آئی آر لانچ کر دی گئی ہے ان رانماؤں کے خلاف انہوں نے اب جو بھی آپ ڈال دیں انہوں نے زبردستی روڑ بلاک کی گاڑیاں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے جو عراقین ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا یہ ایف آئی آر نمبر ایک سو پچاس بڑا تائیس ہے ایک سو تریپن اے تین سو اکتالیس تین سو سینتی سے زخمی کرنے کا اور بہت سارے دفعات لگا دی گئی ہیں اور کل لالا کے زمین پر بیٹھ کر جو ہے وہ یہ ورکرز کنونچن ہوا ہے آج زوب کے اندر ورکر کنونچن ہے اور وہاں گراؤنڈ کے اندر پانی چھوڑ دیا گیا ہے اب یہ قاضی صاحب کا جو فیصلہ ہے جس کے اندر انہوں نے آرز کو پروٹیکٹ کی ہے بجائے اس کے کہ تحریک انصاف نے جو سوال اٹھایا اس کو اڈریس کیا جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ کوئی جاج صاحبان دیکھنے ہی نہیں چاہتے کہ یہ کس طرح کی ورداتی ہو رہی ہے پاکستان کے اگلی الیکشن پر کس طرح دھاندلی کی جا رہی ہے پری پول ریگنگ سرعام ہو رہی ہے اور قاضی صاحب ایسے لگتا ہے کہ یہ قاضی جو پورا گروپ ہے وہ ججز کا وہ اس کے اندر حصے دار بن رہے اور آج یہ زوب کے اندر ورکر کنونشن ہے الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے بھائی پہلے تو کیسے دے کہ ابھی الیکشن کا اناؤنس نہیں ہوا شیڈول الیکشن کمیشن بھنگ پی کر سویا ہوا ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے انتظامیاں کو یہی آرز ہے جو ایک طرف پانی چھوڑ رہے ہیں گراؤنڈ کے اندر کوئی سیاسی ایکٹیوٹی نہ ہو انہی کے انہی نئے الیکشن کروانے ہیں تو یہ تو الیکشن باقیدہ طور پر یعنی � وہ کہتے ہیں کہ زوب ورکر کنونشن کی جگہ پر ریٹرننگ افسر ڈی سی زوب نے پانی چھوڑ دیا ہے اسی ڈی سی نے آرو بننا ہے اور الیکشن کروانا ہے عجیب ظلم ہے اور اس ظلم کے اندر حصے دار بنا ہے قاضی گروپ اور مزید ابھی بننے جا رہا ہے جس طرح کا ارادہ ہے یہ اصل پٹیشن تھی تحریک انصاف کی اس کو سننے کے بجائے الٹا جو بندہ یہ شکایت لکھے گیا ہے اس پہ تو انہیں ادارت لگا کے اس بندے نے یعنی ایک طرف ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو ایک جج ہمایوں دلاور تھا اس نے بھی لندن جانا تھا تو جلدی جلدی اس نے کہا جو بھی ہو جائے میں نے ابھی فیصلہ کرنا ہے قاضی صاحب نے بھی لندن جانا تھا اور انہوں نے وہ ایک ایکٹنگ کی اور ایکٹنگ کر کے وہ چلے گئے اب یہ جو داندلی ہو رہی ہے الیکشن اگر فری اینڈ فیر نہیں ہونا تو بھائی یہ کونسی جمہوریت یہ کونسی آئین کی عملداری ہے یہ کونسی جمہوریت ہے تو یہ یعنی ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت تھی اب دوسری جو بڑی افس افسوسناک خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ عمران ریاض خان کے حوالے سے ہے آپ دیکھئے رجیم چینج کے بعد دس طرح یہ معاملات ہوئے اس کے اندر جن صحافیوں نے ارچر شریف اللہ تعالیٰ ان کی مفرد فرمائے درجات برند فرمائے ان کے پر اس طرح کیسز بنائے گئے پاکستان چھوڑنا پڑا پھر یو اے ای سے ان کو کینیا جانا پڑا کینیا کے اندر جو ان کے ساتھ باردات ہوئی اب اس کے بعد جو ہے عمران ریاض کو اٹھا لیا گیا چار مہینہ جیل یعنی قید سنہائی میں کہاں کہاں رکھا اور پھر ان کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی ابھی وہ بحال ہوئے ہیں جو چکوال کے اندر ان کی ایک پراپرٹی ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا ڈیم بھی ہے اور وہ وہاں پہ جاتے ہوتے ہیں اور مجھے یاد ہے جب ان کا چکوال کے اندر کیس چل رہا تھا تو ان دنوں کے اندر بھی جو ہے وہ جب ان کی رہائی ہوئی تو وہی پہ وہ اکثر ان کا آنا جانا ہوتا ہے پھر اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ان کا یہ آنا جانا لگا رہتا ہے اب یہاں پر جو ہے وہ درخت کاٹنے اس وقت آپ کو علم ہے پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر محولیات کے بڑے مسائل ہیں اور ساری دنیا کے اندر یہ کمپین چل رہی ہے کہ بھئی درخت بڑھاؤ تاکہ یہ جو مرسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے کلائی میٹ چینج جو ہے اس سے نبٹا جا سکے تو اب وہاں پہ زیر ہے ایک بندہ ذمہ دار شہری کا یہ فرض ہے اور خود عمران ریاض نے چند دن پہلے بتایا کہ وہ جلدی جو ہے وہ اس حوالے سے درخت لگاؤ مہم شروع کر جانے جا رہے ہیں تو اب ان کے سامنے وہ علاقہ ہے جنگل اور روٹین کے اندر وہاں پہ جو ہے وہ درخت کاٹ کے لوگ لے جا رہے ہیں انہوں نے شکایت کی انتظامیہ کو کہ بھئی روکیں یہ غیر قانونی دور پہ کیوں جنگلوں کے صفایہ ہو رہا ہے لیکن وہاں پہ جو ٹمبر مافیا اس کو بولتے ہیں جو جنگلات پر قابض ہوتا ہے اور یہ نیچے آپ اندازہ کریں اگر تھوڑی سی تحقیق کریں گے تو ان جنگلات کے اندر جو سرکاری زمینیں ہیں وہ گورنمنٹ نے مل آدم رکھے ہوتے ہیں یعنی ایک دن یہ لطیفہ بھی ہے ہمارے سیکٹری ہیں یونین کانسل کے میں ان کو ملنے گیا کسی کام کے سلطنے میں تو انہوں نے آگے ایک بندہ رکھا ہوا تھا تو میں نے ان سے پوچھا جی یہ کام تو یہ کر رہا ہے سیکٹری صاحب تو ان کی کیا ذمہ داری ہے انہوں نے کہا جی یہ نیب قاصد ہے تو ہیں جی تو نیب قاصد جو ہے وہ کر رہا تھا سیکٹری کا کام تو ایک اور بندہ تھا جو اس نے کہا جی چاہے لے کے آئے میں نے کہا جی ان کی کیا ڈیوٹی ہے انہوں نے کہ یہ نیب قاسد نے آگے اپنا ملازم رکھا ہوا ہے یعنی پورا جو سسٹم ہے وہ گورنمنٹ کے اندر کوئی ملازم نہیں ہے لیکن چونکہ سیکٹری صاحب کو مال ملتا ہے نیب قاسد کو مال ملتا ہے تو وہ آگے جو کاغذوں کے اندر بھی نہیں ہے تو وہ مل رہا ہے اسی طرح جنگلات کے میکمے کے اندر جو وہاں پہ فارسٹ آفیسر ہیں ان کے نیچے وہ کٹائی کرنے والے جو مالی ہیں انہوں نے نیچے بندے رکھے ہوتے ہیں جو سارا کام کرواتے ہیں اور ان کو رات کو شام کو لک� دے دیتے ہیں لہذا وہ کٹ کے اور کام ہی ان کا یہ قبضہ کرنا ہوتا ہے تو یہ انہوں نے رکا صدیق جان صاحب نے یہ خبر دی اور بڑا افسوس ہوئے ہیں کہ انتظامیہ پولیس ابھی تک کچھ نہیں کر رہے جب تک اطلاعات آئی ہیں کہ ابھی عمران ریاض خان کا راستہ انہوں نے روک دیا ہے وہاں جو ان کے پراپرٹی کے اندر جا رہا ہے وہ صدیق کہتے ہیں کہ ابھی عمران ریاض خان صاحب سے بات ہو رہی تھی تو پتہ چلا کہ ٹمبر مافیا نے چکوال میں ان کے گھر کے طرف جانے والے تمام ر راستوں کو بند کر دی ہے درختوں کی کٹائی کی جا رہی تھی عمران بھائی نے روکا زلی انتظامیہ کو اطلاع دی رد عمل میں تمبر مافیا نے ان کی رہشگاہ کے طرف جانے والے راستے بلکل بند کر دی ہیں اور ان کو وہاں سے نکلنے سے روک دی ہے پولیس کو اطلاع دی گی لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا تمبر مافیا اتنا طاقتور ہے کہ پولیس اور انتظامیہ ان کے سامنے بے بس ہے ان کی اپنی پراپرٹی کا راستہ بند کر کے ان کو نکلنے نہیں دیا جا رہا اب یہ انتظامیہ پولیس آپ دیکھیں ڈکیٹ ڈکیٹی کر رہے ہیں کسل کر رہے ہیں شہر اقتدار کے اندر باقی دلوں کے اندر بھی ڈکیٹیاں اور چوریاں عام ہیں لیکن پولیس کو فرصت نہیں ہے ایک ہی کام پہ لگتا ہے پوری انتظامیہ کو لگایا گیا ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کے لوگوں کو کیسے پکڑنا ہے کیسے ان کے گھر چھاپے مارنے ہے کس طرح جا کے بچوں کو ڈرانا ہے خواتین کو ڈرانا ہے کس طرح ایک بدماش کے روپ میں پاکستانی شہ پہریوں کے سامنے آنا ہے تو یہ بڑا افسوسناک صورتحال ہے جس میں اس وقت پاکستان جو ہے وہ گھر رہے ہیں اللہ تعالی حدیعت دے اور پاکستان بہتری کے طرف گامزن ہو پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد